بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خریہ سے ہوں گے عزیز طلبہ اردو کلاس نہم لیکچر میں میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر محمد شفیق اور یہ بیٹے دوسرا لیکچر جا ہے وہ آج آپ کی طرف جا رہا ہے دس تاریخ بروز جمعہ آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے جی سید امتیاز علی تاج یہ بیٹے ہمارا ٹوپک ہے آج کا سید امتیاز علی تاج ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ بھی نصر نگار ہیں اور دراما نگار بھی ہیں درامے بھی بڑے انہوں نے لکھی ہیں جو بڑے مشہور ہوئے ان کا جو دور انیس سو سے لے کے انیس سو ستر تک ہے انیس سو میں جو پیدا ہوئے اور انیس سو ستر میں ان کی وفات ہوئی لاہور میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام مولوی ممتاز علی تھا جن کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا انتیاز علی تاج نے سنٹرل مادل سکول لاہور اور گورنمنٹ کالی لاہور سے تعلیمہ سے لگی آپ نے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے سٹیج پر پیش کیے اور ان کے جو مشہور ڈرامے ہیں جو ان میں انیس سو بتیس میں ایک ان کا ڈراما بڑا مشہور ہوا جس کا نام انار کلی لکھا گیا ان کے مزایہ سکیچ خاکے جو ہیں چچا چکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے رسالہ تہذیب نسوہ بھی انہوں نے لکھا پھول کے بھی مدیر رہے ہیں مدیر کہتے ہیں لکھنے والا ریڈیو پر پروگرام بھی پیش کرتے رہے جس کا نام پاکستان ہمارا ہے اور ریڈیو کے لیے انہوں نے درجنوں ڈرامے لکھے اور فیچر بھی لکھے ان کی بہت سی فلمیں کہانیاں بھی تحریر کرتا ہیں اور وہ مجلسے ترکیئے عدب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے ہیں اپریل انیس سو ستر میں ان کو ناملوم شخص نے قتل کر دیا اور یہ مومہ آئی تک حل نہیں ہو سکا بیٹے انتیاز علی تاج کے جو ڈرامے ہیں ان کی اپنی ہی لسانی خوبیاں ہیں یہ لکھتے ہیں تو بہت سادہ لکھتے ہیں تحریرین کی بہت سادہ اور پڑھنے والی ہوتی ہے ایسی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائیں اور کاری جو ہے اس کے ذہن پر بڑا اچھا تاثر جائے ان کے الفاظ پیش کرتے ہیں کاری کہتے ہیں پڑھنے والا سٹڈی کرنے والا ہے نامل پڑھنے والا تو امتیاز علی تاج کے جو کردار ہیں ان کو فنی مہارت حاصل ہے اپنے کردار پیش کرنے کے لیانے سے نفسیاتی تجزیہ کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھاتے ہیں کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار زندہ اور متحرک محسوس ہوتے ہیں امتیاز علی تاج کے کسی ڈرامے کی کامیاب